موسیقی محلاؤں کے ذریعے خرباتا ہے جو بیوٹی ویڈ برین ہوتی ہیں یہاں سیما بھابی کو ایک ایسا ہی جاسوس کہا جا رہا ہے جو دراصل بیوٹی ویڈ برین ہے آپ کو بتا دیں پاکستان سے آئی سیما پر جاسوس کے آروپ لگانے کے بعد اب چرچہ ہو رہی ہے ایک ایسی جاسوس کی جو دنیا کے سب سے خوکار محلہ جاسوس مانی گئی ہیں اور آروپ ہے کہ اس محلہ جاسوس کی وجہ سے پچاس ہزار لوگوں کی جان چلی گئی تھی قصہ دراصل ماتاہاری کا ہے اور اسے لے کر چرچائیں زور پکڑ رہی ہیں ماتاہاری کا جنب 7 اغسط 1976 کو نیدرلینڈ میں ہوا تھا ماتاہاری کی شادی نیدرلینڈ کے شاہی سینہ کی ادھیکاری سے ہوئی تھی جو انڈونیشیا میں تینار تھا دونوں تتکالین ڈچ ایسٹ انڈیز کے دویپ جاوا میں دہ رہے تھے انڈونیشیا میں ایک وہ ڈانس کمپنی میں شامل ہو گئی اور انہوں نے اپنا نام مارگریٹ گرٹو ایردہ سے بدل کر ماتاہاری رکھ لیا تھا دراصل مارگریٹ گرٹو ایردہ ایک ایسی جاسوس تھی جن کی وجہ سے پچاس ہزار پورشوں کی جان چلی گئی تھی ماتاہاری کو اتحاس کی سب سے زیادہ خطرناک جاسوس منا گیا ہے اس محیلہ دوارہ دی گئی جانکاریوں کے دم پر جرمنی کے پرثم وشوید کے دوران فرانس کے پچاس ہزار سے ادھیک سینک مارے گئے تھے وہ ایک بیترین ڈانسر تھی پہلے وشوید کے سمیں وہ پیریس میں ایک ڈانسر اور سٹیپر کے روپ میں مشہور ہو گئی تھی ان کا کاری کرم دہنے کے لیے دیش کے لوگ اور سینہ کے بڑے ادھیکاری پہنچتے تھے ماتاہاری کا پورے یوروپ میں نام تھا وہیں پہلے وشوید میں فرانس کی خوفیہ ایجنسیوں کی نظر ماتاہاری پر پڑی انہیں پیسے کے بدلے جرمن ادھیکاریوں سے سوچنائیں کٹھے کرنے کا کام سوپا گیا اور یہی سب کرتے ہوئے ماتاہاری ٹبل ایجنٹ بن گئی اور وہ جرمنی کی سوچنائیں بھی لیگ کرنے لگی ایسا کہا جاتا ہے کہ ڈانس کرتے ہوئے اگر ماتاہاری نیچے کے کپڑے اتارتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ فوجیں نیچے سے یعنی کی زمینی حملہ کرنے والی ہیں اور اگر وہ ڈانس کے دوران سر کے کپڑے اتارتی تھی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ائر فوس سے آسمانی حملہ ہونے والا ہے اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ ماتاہاری ایک شاتر جاسوس تھی بہت خوبصورت تھی بیوٹی ویڈ برین انہیں کہا جاتا تھا اور جرمن اور فرانس میں ان کے کئی چاہنے والے تھے لیکن اپنی چالاکی کے دم پر جس طرح سے انہوں نے کئی لوگوں کو مروا دیا ان کا انت بھی اتنا ہی سنسنی خیز ہوا تھا محض اکٹالیس سال کی عمر میں سن انیس سو سترہ میں انہیں گولی مار کر موت کے گھر دیا گیا تھا کھا جاتا ہے کہ ماتاہاری کا شب لینے تک کوئی نہیں پہنچا تھا اس لیے شب کو پیریس کے میڈیکل کولیج میں چیٹ فار کے لیے پریوک کے لیے بھیج دیا گیا تھا حالانکہ ماتاہاری نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک بھی شخص کو خود نہیں مارا مگر ان کی جاسوسی کے کارن لگ بھگ پچاس ہزار فرانسیسی سینکوں کو موت کے گھر دتار دیا گیا اس محیلہ جاسوس کی زندگی پر ایک فلم بھی بن چکی ہے وہیں اب اس محیلہ سے سیما حیدر کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے موسیقی